السلام علیکم ناظرین FSID نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں محمد فاروق پڑھتے ہیں آج ہی تازہ خبر پر ہاشمی پیٹ نیٹس The complete pit shop We have all types of branded pet foods and accessories like ڈرولز, رویل کینین, بسکاس پیڈگری and many more leading brands ہاشمی پیٹ نیٹس Beside ہاشمی برزرز میکا سپر مارکیٹ نیوٹون محبوب نگر اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ تمام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس سے باخبر بھی ہوں گے آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ جس بی جے پی کے رکنے اسمبلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ویڈیو ہونا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندگی اور بکواس بکنے کی کوشش کی آج پچھلے تین دنوں سے ہم تمام کی محنت اور قربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کہ کرم اور فضل سے آج حکومت تیلنگانہ نے اس بی جے پی کے رکنے اسمبلی کو پی ڈی آئیک کے تحت گرفتار کر کے اس کو جیل کو بجا دیا ہمارا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جس شخص نے اس طرح کی واہیات اور بکواس کی ہے اس کو فوراں خانوی طور پر گرفتار امن لائی جائے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی آئیک کے تحت ایک رکنے اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بجا دیا گیا ہے میری آپ تمام سے دوسری گزارش یہ ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پر امن طریقے سے اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے محلوں کی اور مخام مسجد میں نماز جمعہ کو ادا کرئے اور ہم تمام کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جس پر امن طریقے سے ہم نے اتجاج کیا اور ہمارے اتجاج کی بنا پر خاتی کو جیل بھی جانا پڑا اسی طریقے سے ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ قرآن من طریقے سے گزر جائے بخاص طور سے بزرگوں سے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی پیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اولادوں کی اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرستی کریں اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے نہ کوئی ایسا نا خوشگوار واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر اپنے وطن کو تکلیف ہو یاد رکھئے ہمارا پرومن اتجاج تھا اسی لئے ہم نے بی جے پی اور سنگ پریوار اور پستائی طاقتوں کو ہم نے شکست دے دی میں شہریان حدراباد کو اور تلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے اعلان کیا تھا کہ حدراباد پر سرجیکل سٹائک کریں گے یہ ہمیشہ سے ان کے عزائم ہیں یہ ہمیشہ سے نفرت کی نگاہوں سے حدراباد کی ترقی کو حدراباد کی بھائچارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں اسی لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پرومن رہیے اور یاد رکھئے کہ امن بی جے پی اور پرخواہ پرس طاقتوں کو شکست دے گا تشدد بی جے پی اور پستائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعہ کو پرومن طریقے سے منائیں اور ان تمام طاقتوں شکست دیں جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں یاد رکھئے ہماری ریاست میں ہمارے شہر میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے دلیت بھائی بھی رہتے ہیں اور غریب بھی رہتے ہیں اور غریب ہر مذہب میں ہوتا ہے اگر ایک دن بھی کوئی واقعہ نہ خدا نہ خاصتہ کوئی نا خجوار واقعہ ہوتا ہے وائلنس ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے تو اس سے ان غریبوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ہماری شہر کا نام بدنام ہوتا ہے پوری ملک کیا میڈیا آ کر ہیدر آباد میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کل کیا کوئی نا خجوار واقعہ ہوگا کیا کوئی تشدد ہوگا میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ان تمام لوگوں کی امیدوں پر آپ پانی پھیر دیجئے اور قرآن من رکھئے اور یاد رکھئے میری عزیز دوستو میرے غیور نوجوانوں ہیدر آباد یہ ایک امن کا چراغ ہمارے بزرگوں نے اپنے ہی سارو اور قربانی سے جلائے رکھا یہ ایک امن کا چراغ جس کی روشنی فرخہ پرست طاقتوں کے آنکھوں میں چھپتی ہے یاد رکھئے میری عزیز دوستو یہ شہر یہ ریاست ایک محبت کا بھائی چاہ رہا ہے میں آپ کو مبارک بات پھر سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ملی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام نے مل کر اس شخص کو جس نے اس وحیات ویڈیو کو نکالا تھا ہمارے اعتجاز کی کامیابی یہی رہی کہ پر امن رہا اور ہم اس کو پر امن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعہ کو پر امن طریقے سے منائیے اپنے اپنے مقامی مساجد میں نماز ادا کرئے امن کو کامیاب کرئے تلینگانہ اور حیدر آباد کی ترخی اسی میں ہے کہ ہم امن کو مضبوط کریں یقینا پولس سے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ و تعالی حکومت کے سامنے ان ناخجوار واقعات کی اچھے طریقے سے محصر طریقے سے نمائندگی کریں گے جو نوجوان پولس کی راست میں تھے ہماری مندلے سے اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے اس نمائندگی کو قبول کیا وہ تمام کے تمام نوجوانوں کو رہا کروا دیا گیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل جمعہ کو پور امن رکھیے اور پورے شہر میں ہمیشہ پور امن ہم کو اس امن کو باقی اور برخرار رکھنا ہے بڑی محنتوں کے بعد شہر حدر آباد کا امن ایک مستقل امن بن چکا ہے تو اس لئے آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان گزارشات پر غور فرمائیے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمين اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بل نیکن دبائیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اور فالو کریں